اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ صحیح سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی صحیح سے ہوں چک ٹھاک ہوں آپ سب تیروہوں سے ویوورز آج کا ویلوگ جو ہے وہ میں نے جب کل ریکارڈ کیا تھا آج میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ کل کا ویلوگ ہے کل یہ سیچوڈے کا دن تھا تو صبح صبح میں نے ویلوگ جو ریکارڈ کیا اور ویڈیو جو وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے یہ میں نے پارٹس کی تیز کی ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے صبح صبح میں آپ کو بارش دکھا رہی ہوں اور پھر وہی سیم ڈکس آئی ہوئی تھی تو پانی میں نہا رہی تھی آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ کیسے انجوائے کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی صبح کے ٹائم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بادل دیکھیں کہ کتنے زیادہ آئے ہوئے تھی تقریباً یہ تین سے چار گھنٹے جو ہے وہ بارش ہوتی رہی تھی تو سب لوگوں نے جانا تھا اپنے جاپس پہ کوئی بھی نہیں گیا سب لوگ گھر ہی تھے سیچڑے پھر سب نے آف کیا تو پھر یہ تھا کہ چلو انجوائے ہو گیا تھا دو تین گھنٹے بعد جو ہے بارش باند ہو گئی تھی اور پھر میں نے اپنے ہزبن کو بولا تھا کہ آج جو ہے آپ گھر رہے تو پھر ایسا کریں موسم بھی اچھا ہے ہلوہ پوڑی لے آئے پھر وہ ہلوہ پوڑی لے آئے تھے تو ہم نے اس کا ناشتہ کیا وہ بھی میں آپ لوگوں کے تکھاتی ہوں ویڈیا میں بہت ہی زیادہ مزے دار ہلوہ پوڑی تھی یہ ہلوہ پوڑی لے کر آتے ہیں وزیر آباد میں ریل گلے سے ملتی ہے بہت ہی زیادہ اچھی اور مزے کی ہوتی ہے اور وہ فوراں جب آپ لینے جاتے ہیں تو اسی ٹائم وہ فریش پوڑیاں نکال کے دیتا ہے اور ہلوہ بھی بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو بس یہاں میں اور وہ ہی رہے گئے تھے ناشتہ کرنے کے لئے میں اور اکیل رہے گئے تھے ہم دونوں ہی ناشتہ کر رہے تھے اور ویسے پوڑیاں تو اکیل سے ہیں وہ زیادہ لے آئے تھے وغیرے تھے باقی بھی کھائیں لیکن باقیوں نے وہ یہ ہی تھا کہ بارش پرند ہو جائے گی تو جو آپ پہ جائیں گے تو وہ سب نے ناشتہ کر لیا ہوا تھا پھر اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد جو بارش پتہ ہے دو تین دن سے بارش لگا تار ہو رہی ہے تو کپڑے جو تھے وہ دھو کے تو سبین تو وہ ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں بلکل درائی ہوتے ہیں بس تھوڑے سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو پھلا دو سمیل نہ ان میں پیدا ہو تو وہ سارے تھے میں نے وہ سارے ان کو اٹھا لیا تہ لگا کے رکھ دیا اس کے بعد جو ہے یہاں ہم نے کھانا گھایا تھا تو پھر میں بس اس کی دسٹنگ کر لی ٹیبل کی اور ٹیبل کی ڈسٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ڈرائنگ روم کی جو ہے وہ سفائی کر لوں گی اپسا میں اچھا میں نے یہاں پہ جو ہے آپ نے سوفے ان پہ کورس ڈال کے رکھے ہوتے ہیں تو جب میں آپ لوگوں کو روم ٹورڈ دوں گی تو میں کورس بھی جو ہے وہ ہٹا کے رکھاؤں گی کورس جو ہے وہ میں نے اس لیے دی ہوتے کیونکہ سوفا کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے ان سا کلر ہے اور آف وائٹ کلر ہے تو آپ لوگوں کو پتا کہ کتنی جلدی گندے ہو جاتے ہیں اس لیے پھر میں نے ان کو کورس کی جو ہے وہ ان کے بنوالی تھے اس طرح کھلی چادر جو بیٹ شیٹ کا ہوتا ہے جو چائنا کی بیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ لی تھی میں نے تین بیٹ شیٹس نہیں بلکہ فور بیٹ شیٹس ہیں وہ لی تھی اور پھر یہ ان تین سوفا پہ دہ دی تھی کیونکہ یہ سوفے جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھے ہیں اوپر سوفا کے تاج بھی آ جاتا ہے میں نے ریڈی میڈ لے کر آئی تھی کورٹ تو وہ جب میں نے ڈالا وہ پورے ہی نہیں آ رہے تھے وہ ایون کے اوپر جو سیٹس ہی وہاں بھی نہیں پورے آ رہے تھے نیچے ہی نہیں وہ آ رہے تھے سارا جو تھا وہ تاج نہیں روک لیا تھا تو بس یہاں پہ میں سفائی کر رہی ہوں پھر میں نے وہ کورٹ جو تھے وہ واپس کروائے اور پھر میں نے یہ بیٹ شیٹ سمگوا کے تو ان کو یہ کیا تھا یہ سٹیچ تو نہیں کروایا لیکن جو اس کی کورنرز ہوتے ہیں نا شیٹ کے ان کو یہ کیا تھا کہ سلائی کروا لیا تھا تاکہ وہ دھاگے وغیرہ جو بیٹ شیٹ کے نکلتے ہیں وہ نہ نکلیں پھر بس یہاں کلین پہ میں اس طرح برش لگا لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جھاڑو لگانے کے لیے پھر وہ نیچے بیٹھنا پڑتا تو جو ڈاکٹر ہیں وہ سیزیرین کے بعد سکس منچ ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ نیچے نہیں پیٹھنا اچھا جو میں وائس آور کر رہی تھی تو شایان جو ہے وہ سوکے اٹھ چکا تھا اور بہت زیادہ وہ رو رہا تھا پھر میں نے اس کے بابا کو بولا کہ ایسا کریں باہر لے جائیں تو ابھی باہر کیا پھر میں باقی وائس آور جو ہے وہ باہر میں کر رہی ہوں اچھا تو جو ہے وہ میں نے پھر اس کے بعد جو ہے سیچڈے کا میں آئیے آپ لوگوں کو جو ہے روٹین بتا رہی ہوں سیچڈے کی جو میری روٹین تھی وہ جب سب لوگ گھر پہ تھے تو اس کے بعد جو میں نے یہاں صفائی کر لی تھی اچھا یہاں جو یہ کلین ہے اس کو میں جو ہے چینج کرنے کا سوچ رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں مجھے ایک تو کلین جو ہے وہ نہیں پسند دوسرا کیونکہ جسا ہی کسی اس کی صفائی ہونے چاہیے یہ ویسے نہیں ہوتی اور اوپر سے یہ جو ہے کافی زیادہ پڑانا ہو چکا ہے تو بس اب اس کو چینج کرنا ہے اچھا میں آئی وی تھی چھت کے اوپر ارتبوک ہے سامنے بلکل سورج ہی نکل آیا ہے بارش جو ہے وہ صبح اتنی زیادہ ہو رہی تھی سٹارٹنگ میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے دکھائی ہے کہ کتنی زیادہ پتکے جو ہیں وہ آئی وی تھی بارش میں نہار چھر اتنی زیادہ تھی اور اب آپ دیکھیں کہ دوب بھی جو ہے وہ نکل آئی ہے تو دوب بھی جو ہے وہ نکل آئی ہے آنکھوں میں دیکھے کیسے پھائی رہی ہے تو آنکھیں بھی نہیں ہونا ہوئی میں چھت پہ آئی تھی میں نے کہا بڑا اچھا موسم لاغ رہا ہے اور جی اکیل بھی آئی ہیں چھت پہ ان کو دیکھتے ہیں آپ ادھر کھڑے وی کیا کر رہے ہیں تو یہ جوتی آپ کس کی پہن ہے یہ برز ان کی جوتی تھے یہ جلدی جلدی رہا آنٹی کی جوتی پہن ہے تو میں آ رہی تھی چھت پہ میں نے ان کو چھت پہ بڑا پیارا موسم بنایا ہے تو میں جانی چھت پہ تو کہتے ہیں میں بھی آتا ہوں آنے وقت جوتی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے آنٹی کی پہن دی بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں سامنے وہ جو پودے ہیں کتنے بھاسین لگ رہے ہیں اور میرا تو دیل تھا کہ بارش میں میں چھتری لے کے تو باہر جاؤں اور باہر کا ویو جائے وہ آپ لوگوں کو دیکھاؤں بڑے پیارے پیارے جو ہیں جب یہ درخت وغیرہ سب بارش کے پانی سے ساف ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پیارے لگتا ہے یہ سات والوں کی چھت ہے کہ ہماری نہیں ہے ہماری جو ہے یہ چھتا ہے نیچے پانی اور میرے پاؤں پر پانی پڑ گیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوگا ہے آسمان پر دیکھیں ابھی بھی جو ہیں وہ بادل ہیں ہمارے گھر کے دو گیٹ ہیں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنا ہاؤسلور بھی دوں گی ہمارے جو گھر ہیں اس کے دو گیٹ ہیں ایک یہاں کو ہے اور دوسرا جہاں وہ اس ادھر والی گلی کا ہے جہاں میں نے بادکوں کی ویڈیو بنائی گا وہاں بادک آئی ہوتی ہیں یہاں بھی آئی ہوتی ہیں یہاں سامنے ایک خالی پلوٹ اور وہاں بارش کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ وہاں بہت زیادہ پانی کھڑا ہے تو یہ جو نیچے والا ہمارا روڈ ہے نا یہ دیکھیں یہ گھر کا گیٹ ہے نا اور وہ جو بولتے ہیں کہ تھڑی ہے وہ ہے تو یہ چھت پر میں کھڑی ہوں اور یہ گلی ہے گلی کا آپ دیکھ لیں کہ یہاں سیوریج جو ہے وہ ڈلی ہے لیکن سیوریج کے بعد جو ہے نا سیوریج کے بعد آپ دیکھ لیں یہ گلی جو ہے اب بنی نہیں ہے ابھی تک اور بس اب یہ ہی ہے کہ انتظار ہے کب یہ بنے گی تو یہاں پہ بھی نا جو مرگیاں بطکیں جو ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں اور وہ دیکھیں میں سامنے وہ گھر ہے خالی گھر ہے تو بس تھوڑا سا گھر یہ بنا ہوا اتنا زیادہ نہیں بنا ہوا تو انہوں نے نا مرگیاں وغیرہ رکھی ہیں تو وہ دیکھیں دروازہ کھلا مرگیاں باہر آتی ہیں اور پھر خود ہی اندر چلے جاتی ہیں اور میں نے مرگیوں کے لئے جی جمع کیا ہوا ہے کافی کچھ تو میں ان لوگوں کو ڈالوں گی اور پھر مرگیاں جب آئیں گی بطکیں آئیں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے وہ آتی ہیں اور سب کو چھوڑیں آپ بس آج آسمان دیکھیں گی کتنا صاف اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اچھا یہاں ہمیں آگئی تھی اپنے کپڑے پریس کرنے کے لئے میں نے سوچا کہ میں شاور لے لوں اور موسم جی کافی ٹھنڈر ہنڈا تھا تو فٹا فٹ میں اپنے کپڑے پریس کر لیتی میں اپنے کپڑے پریس کرنے کا بلکل نہیں شوک لیتی میں نے کہا چلو میں کر لیتی اتنے زیادہ صحیح طریقے سے میں کرتی نہیں ہوں بس ایسے سے ہمیں پریس کر لیتی ہوں کہ بس تھوڑے تھوڑے صحیح ہو جائیں بہت زیادہ رف نہ لے گئیں بس اتنا سا کام کرتی جب میں یہاں ویڈیو برانا رہی تھی تو بس پرولم نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے سٹینڈ پر موبائل نہیں لگا رہا تھا تو موبائل پر میرا گیر رہا تھا اس کے بعد جی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچن کا میک اوور شیئر کیا ہے جو لاسٹ ویڈیو ہے وہ اگر آپ لوگوں نے وچ نہیں کی تو اس کو جا کے وچ کرنے بڑی مینے سے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد اکیل آگئے تھے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میری حد چاہیے کہ نہیں میں نے ان کو بولا کہ ایک ہی تو سوٹ میں نے پریس کرنا ہے تو یہ تو میں کچھ بھی کر لوں گی ویسے جب زیادہ کپڑے ہونا تو پھر ہی بندہ ہیلپ لے تو پھر نہیں کچھ ہوتا لیں اب ایک سوٹ میں کیا ہیلپ کرنی ہے اور ارموسٹ میرا اس طرح ہو گیا تو شیرٹ ہو گی تھی روزر رہ گیا تھا پھر میں ٹراؤزر کر دیتی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ٹراؤزر کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی دکھا دیتی میں نے بس سیمپل سا جو ڈیزائن ہے وہ کروایا ہوا تھا اور ایک چوڑی پٹی جو ہے وہ نیچے لگائی گی اور ایک اوپر اور اس کو بس تنیسی کو باندھ لو اور اس کے بعد یہ جب ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو ساتھ وہ نیکسٹ جو ہے پریس کرنے کے بعد میں چینج کر رہی تھی اس کے بعد جو ہے میں یہ وال پیپر لگا رہی تھی تو اس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں کو ویڈیو وچ کر لیجئے گا اچھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور صرف ایک منٹ لگتا ہے سبسکرائب کرنے میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اور اس کے بعد جی وہ سارے کام کرنے کے بعد میں آگئی تھی باہی یہ دیکھیں بریٹس جو ہے وہ میں نے کتنی زیادہ جمع کی ہوئی یا کچھ سینڈوچیز بنائے تھے ان کے جو باہر والا پارٹ ہوتا ہے جو سائٹوں والا وہ میں نے لے لیا تھا رکھا ہوا تھا سوکھانے کے لئے لیکن یہ سوکھے نہیں کیونکہ بارش کافی دنوں سے ہو رہی ہے تو سلنگ کا جو موسم ہوتا ہے وہ والا ہوا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ یہ بدکو کو جو ہے میں نے سوچا میں انہیں کو ڈال دیتی ہوں کیونکہ سوک پتہ نہیں کب سوکھے ہیں تو بریٹ گرمز بننے میں ٹائم لگے گا تب تک یہ کیونکہ اگر سوک ہیں تو ان کو اڑی بھی لگ جاتی گیا تو کچھ روٹیاں بھی تھیں ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا پانی میں بھگونے کے بعد میں میں ڈال دیتی ہوں اور یہ کھایا رہی ہے کھا رہی تھی اور یہ تھوڑا سلو سلو کھاتی ہیں تو میں نے ویڈیو کافی تیز کر دیا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی تھی ایک تو بلیٹ بہت زیادہ تھی تو ٹائم لگ رہا تھا اور مرگیاں بھی دیکھیں آئی ہوئی ہیں اور ڈوگی بھی آیا ہوا تھا ڈوگی بھی کھا رہا تھا یہ مرگیوں کے یہ بدکو کے بچے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے یہ بچے بھی دیکھیں آئے ہوئے ہیں اور اچھا یہ لاسٹ ہے میں نے ان کو دیکھا تھا کچھ دن پہلے تو یہ بڑے چھوٹ چھوٹے تھے جیسے مرگی کے چوزے اگر بزار سے لے کر آنا تو چھوٹ چھوٹے یعنی کچھ دنوں کے جو ہوتے ہیں دنوں میں اتنے زیادہ بڑے بڑے لگنے لگ گئے ہیں تو پھر مجھے اکیل بتا رہے تھے یہ بڑی جلدی گروہ کرتی ہیں یہ تقریباً ایک مہینے میں بڑی ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ واقعہ ہی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی تیزی سے گروہ کرتے ہیں تو میں مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں بھی بتکے نہ رکھ لیں میں نے کہا نہیں ہمیں رکھنی ایک تو یہ ہے کہ یہ شور بڑا کرتی ہیں ہمیں اتنا شور کرتی ہیں کہ جب ہم ان کو یہ بڑیڈ بھی دا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یقین کریں ان کی آواز سنا ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے سردرد آپ کی کان درد کرنے لگ گئے ٹھیک ہے اس لئے میں نے آواز جا وہ بن کی ہے بہت زیادہ بولتی ہیں میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں رکھنی اچھا آج کی ویڈیو میں اس میری اتنی سی تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ